دوستو ہیدر وائز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ہیدر وائز کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر دبا دیجئے تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے شکریہ دوستو یہ کہانی بڑی عجیب ہے آئیے یہ دلچسپ کہانی آپ کو سناتے ہیں آج سے پچھے سال پہلے محمد کفیل ایک خوبصورت لڑکی کو بیع کر اپنے گھر لے آیا وہ واقعی بہت خوبصورت تھی خوبصورت ہونے کے ساتھ پڑی لکھی بھی تھی بڑوں کا احترام کرنے والی اور سلجی ہوئی لڑکی اس کا نام شمہ تھا گھر میں آتے ہی اس نے سارے گھر کو سنبھال لیا کفیل دن بھر ضروری کام کرتا تھا اور رات کو گھر واپس آتا شادی کے دو سال بعد اللہ نے ان کو ایک بیٹے سے نوازا سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا اور وہ دونوں اپنے بچے کے ساتھ اپنی زندگی میں بہت خوش اور مگن تھے ایک دن شمہ کو اپنی ماں کی یاد ستانے لگی تو اس نے اس کا ذکر شوہر سے کیا تو اس شوہر نے بلا چروں چرام مان لیا اور کہا دو دن بعد وہ اسے اس کی ماں کے گھر لے جائے گا شمہ کفیل کے ساتھ دو دن بعد اپنی ماں کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی اس کی ماں کے گھر کے پاس ایک پیپل کا بڑا سا پیڑ تھا جس کے نیچے جانے سے اس کی ماں ہمیشہ اسے روکتی اس کی ماں کا کہنا تھا کہ اس پیڑ پر کچھ اثرات ہیں شمہ اپنی ماں کے گھر تھوڑے دن رکنا چاہتی تھی اس لئے کفیل اسے چھوڑ کر گاؤں آبا پس آ گیا ایک دن بہت گرمی تھی اور گرمیوں کے دن تھے شمہ کی ماں چارہ لینے کے لیے کھیتوں میں چلی گئی چھوٹا بچہ گھرمی سے نڈھال ہو کر رونے لگا شمہ اس کو چپ کرانے کی کوشش کرنے لگی تو اس کا دھیان پیپل کے پیڑ پر گیا ماں تھی ہر چیز کو بھول کر اس نے چارپائی درخت کے نیچے بچھا دی کہ چلو درخت کی تھنڈی چھاؤں میں بچے کو کچھ قرار آ جائے گا بچے کو لے کر وہاں پیٹ گئی تھوڑی دیر بعد بچہ سو گیا تو وہ بھی اس کے پاس لیٹ گئی اس کی آنکھ تب کھلی جب اس کی ماں نے اسے آ کر اٹھایا اٹھ شمہ یہ تو نے کیا کیا بچے کے ساتھ پیپل کے پیڑ کے نیچے سو رہی ہے میں نے تجھے کتنی بار سمجھایا اوہو امہ کیا ہوا بات کا بتنگڑ کیوں بناتی ہو کچھ نہیں ہوا میں ٹھیک ہوں شمہ کی ماں دونوں کو لے کر گھر کے اندر آ گئی اور شام کو ان کی نظر اتاری جس سے اس کی ماں کو یہ احساس ہوا کہ کچھ برا ہونے والا ہے خیر دونوں رات کو سو گئی رات کے کوئی بارہ بجے شمہ کی ماں کسی کی چیخوں کی آواز سے اٹھ کر بیٹھ گئی اس نے دیکھا کہ شمہ بچے کو گود میں لیے چیخ رہی ہے اور اس کے بال بھی کھلے ہیں اس کی ماں نے اس کے پاس جا کر دیکھا بچے کو دیکھا تو وہ مر چکا تھا بچے کے گلے پر ہاتھوں کے نشان تھے جیسے کسی نے اس کا گلہ دبا کر اسے مار ڈالا ہو اس کی ماں کو سمجھ آ گئی کہ وہ ہو گیا جس کا ڈر تھا شمہ کا شوہر محمد کفیل جب یہ خبر سن کر وہاں گیا تو جیسے سکتے میں آ گیا اس بچارے کی تو دنیا ہی اندری ہو گئی مگر بچارہ کیا کر سکتا تھا رو دھو کر خاموش ہو گیا بچے کو دفنا دیا گیا اس کے بعد وہ شمہ کو لے کر گھر آ گیا شمہ کو اب اکثر دورے پڑھنے لگی اور اس کے دوران اس نے بچے کی موت کا بھی کفیل کو بتا دیا لیکن کفیل اپنی بیوی کی حالت دے کر چپ رہا سارے لوگ یہ سمجھتے رہے کہ یہ دورے پاگلپن کے تھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شمہ کو دو بیٹے اور دیئے جو بالکل ٹھیک تھے پھر ایک بیٹا ہوا جسے وہ لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی تو بچہ راستے میں فوت ہو گیا بچے کا صدمہ تھا پھر یہ سمجھا گیا کہ اس بچے کو شمہ نہیں مارا ہے لیکن یہ سب کچھ تو کوئی اور ہی کر رہا تھا لیکن لوگ شمہ کے پاگلپن کو اس کا قصوروار سمجھ دے اس کے بعد اس کی بیٹی پانچ سال کی ہو کر فوت ہو گئی اس کی موت کی وجہ بھی کسی کو سمجھ نہ سکی بیٹی کی موت کے بعد شمہ گاؤں میں روتی پھرتی بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ آتے جاتے لوگوں سے کہتی کہ میں نے اپنے بچوں کو مارا ہے جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا کفیل نے شمہ کی حالت دیکھی تو کنٹرول سے باہر تھی پھر محلے والوں سے مشورہ کر کے شمہ کو پاگل خانے میں داخل کروا دیا گیا چھ ماہ کے بعد واپس آئی تو اس کے سر کے بال موند دیے گئے وہ اب نارمل تھی دو ماہ تقریباً ٹھیک رہی سب نے کہا کہ اب شمہ ٹھیک ہو گئی ہے لیکن پھر کچھ عرصے بعد اسے وہی دورے پڑھنے لگے اب تو وہ عجیب سی حرکتیں کرنے لگی کفیل نے ایک بار پھر اسے پاگل خانے بھیج دیا جب کچھ عرصے بعد واپس آئی تو اس بار تین چار مہینے ٹھیک گزر گئے لیکن اس کے بعد پھر دورے پڑھنے شروع ہو گئے اب کی بار وہ کفیل کے پیچھے پیچھے پھرتی وہ جہاں کام پر جاتا وہ اس کے پیچھے چلی جاتی اور کہتی مجھے اکیلے چھوڑ کر مت جاؤ بیٹوں سے بھی وہ یہی کہتی لیکن وہ دھیاری دھیار تھے دن بھر انہیں کام کرنا پڑتا پھر رات کو کچھ کھانے کے لیے گھر لاتے اور دن میں شمہ کو پھر گھر میں بند کر جاتے جس سے وہ سارا دن گھر میں شور مچاتی اور کہتی کہ مجھے اکیلہ چھوڑ کر نہ جاؤ اب تو لوگ بھی دھیان نہیں دیتے تھے کیونکہ سب اسے پاگل سمجھتے تھے اس مرتبہ شمہ کی حالت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے کفیل نے اسے پھر پاگل خانے داخل کرایا جس میں اس کی مدد گاؤں والوں نے کی کیونکہ کفیل کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ خرچ اٹھا تھا پھر شمہ ایک سال پاگل خانے میں رہی لیکن کفیل اور اس کے بیٹے اسے واپس نہ لے کر آئے ایک دن پاگل خانے سے کال آئی تو وہ گیا اور شمہ کو ساتھ لے آیا پاگل خانے والوں نے بھی اب شمہ کو داخل کرنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس کا علاج ہر طریقے سے کر چکے ہیں لیکن یہ کسی بھی طرح نارمل نہیں ہو رہی اور یہاں پر موجود دوسری عورتوں اور سٹارپ پر حملہ کر دیتی ہے جس سے کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے پھر شمہ نے گاؤں میں لوگوں پر پتھر برسانے شروع کر دیئے جو بھی اس راستے سے گزرتا وہ اس پر پتھر پھینکنے شروع کر دیتی کفیل اسے گھند پر بند کر دیتا لیکن اس میں کبھی اتنی طاقت آ جاتی کہ کفیل بھی اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتا بس وہ سارا دن کفیل سے پیسے مانگ کر سگرٹ پیتی رہتی نہ کچھ کھاتی اور نہ کچھ پیتی اور پھر ایک وقت آیا جب وہ بلکل خاموش ہو گئی اب اس میں طاقت نہیں اس کا رنگ بلکل سیاہ پڑ گیا جیسے کوئی کالا کپڑا ہو دانت سگرٹ پینے کی وجہ سے کالے ہو گئے اور سارا دن گلی میں لیٹی رہتی اور پھر ایک دن ایک اللہ والے بزرگ گاؤں میں آئے سبت جوگہ پینے ہوئے تھے وہ جب اس گلی سے گزرے تو دیکھا کہ ایک جگہ شمہ لیٹی تھی تو انہوں نے وہاں پر موجود دکان والے سے اس کے بارے میں پوچھا تو دکاندار نے ساری کہانی ان بزرگ کو سنائی تو انہوں نے بتایا کہ اس بچی کی زندگی تباہ کر ڈالی لوگوں نے ان کی نہ سمجھی نے جو یہ کہتے تھے کہ اس پر کوئی بھوت یا چڑیل نہیں یہ کوئی پاگل نہیں ہے اس پر ایک چڑیل کا سایا ہے جس نے اس کے بچوں کو مارا اور اس کی یہ حالت بنا دی اور تم لوگ اسے پاگل سمجھ کر اسے پاگل خانے میں ڈالتے رہے لیکن افسوس کہ اب میں اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ چڑیل اس کے اندر اپنا گھر بنا چکی ہے وہ اسے تب چھوڑے گی جب یہ مر جائے گی وہ دکان والا کفیل کو بھی بلالایا جس نے بابا جی سے کہا بابا جی کوئی تو راستہ بتائیں تو بابا جی نے ایک تاویز بنا کر دیا کفیل کو کہ یہ تاویز شمہ کو سوتے ہوئے پہنا دینا جب وہ تاویز پہنا لے لگا تو اس کا بیٹا چائے بنا رہا تھا چولے میں لکڑی جلا کر شمہ نے اسے زور سے دکا دیا تو اچانک تاویز آگ میں گر گیا پھر کوئی بھی شمہ کے لئے کچھ نہ کر سکا اس کی اپنی ماں نے یہ سب کچھ چھپایا کیونکہ وہ بھی سب کچھ جانتی تھی اپنی بیٹی کا گھر بچانے کے لئے اپنی ساری زندگی تباہ کر لی شمہ جو سنہرہ خواب لے کر بیہا کر آئی تھی مگر کوئی سکھ نہ دیکھ سکی اس کی ایک چھوٹی سی غلطی سے سب کچھ تباہ ہو گیا اب ہر وقت شمہ گلی میں لیٹی رہتی ہے نہ گھر جاتی ہے اور نہ کچھ کھاتی پیتی ہے اور نہ اب کسی سے کچھ کہتی ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو اور بڑوں کی باتوں کو گرہ میں باندھ لو کیونکہ بڑے زمانہ شناس ہوتے ہیں کاش کہ شمہ اپنی ماں کی بات مان لیتی تو ایسا ویسا کچھ نہ ہوتا دوستو ہمارے چینل ہیدروائز کو سبسکرائب کیجئے شکریہ